بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریڈیالوجی وائبز دس از رمشا صادق صدی اللہ علیہ وسلم بی بی ہارٹ بیٹ بی بی ہارٹ بیٹ کا بی بی کے جنڈر سے کیا تعلق ہے اور کس رینج میں کون سی ہارٹ بیٹ ہوگی یا کتنی ہارٹ بیٹ ہوگی تو بی بی بائی ہوگا اور کتنی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ اس سے ابنارمل ہوگی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو ابنارمل کنسیڈر کریں گے تو فرسٹ اف آل ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ پتا آنے چاہیے کہ آپ کے بی بی کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ہمیں کب پتا چلتی ہے تو بیسیکلی جو ہے وہ سکس ویکس کے بعد آپ کو بی بی کی ہارٹ بیٹ پتا چل جاتی ہے آپ بی بی کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ سن سکتے ہیں بی بی کی ہارٹ بیٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو چھ ویکس کے بعد بی بی کی ہارٹ بیٹ آپ کو پتا چل جاتی ہے اور یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں بی بی کی جو مدر ہوتی ہیں وہ بہت 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 ہیپی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنے بی بی کی ہارٹ بیٹ سنائی دے رہی ہے اور اس کو فیل کر رہی ہے اگر تو آپ جو ہے وہ ڈاپلر سکین کروا رہے ہیں تو ڈاپٹر سکین میں آپ اپ کے جو بیبی کا ہارٹ ہے اس میں بہنے والا بلڈ بھی دیکھ سکتے ہیں ریڈ اور بلو جو ہے وہ اس کے سائنز ہوتے ہیں اس میں آپ بلڈ کی سرکولیشن کو بہت اچھے سے رول آوٹ کر سکتے ہیں ڈاپٹر میں کیا ہوتا ہے کہ بیبی کی جو ہے وہ وے فارم بنتی ہے جس سے آپ فیٹل ہارٹ ریٹ جو ہے اس کو میئر کرتے ہیں اب بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو بیبی کی ہارٹ بیٹ سکس ویکس میں پتا چل جاتی ہے سکس سے سیون ویکس میں جو بیبی کی نارمل ہارٹ بیٹ ہوتی ہے یا بیٹس پر منٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نائنٹی سے ون ٹین بیٹس پر منٹ یعنی اگر تو آپ کا حمل چھے سے سات ہفتے کا ہے تو آپ کے بیبی کے جو ہارٹ بیٹ ہے وہ نائنٹی سے ون ٹین تک نارمل ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو ہم اب نارمل کنسیر کریں گے اور اس کے علاوہ اگر تو بیبی کی جو ویک ہے گستیشنل ایج آٹھ سے نو ہفتے کے درمیان ہے تو بیبی کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ون سیونٹی فور بیٹس پر منٹ جو ہے وہ آپ کو سنائی دیکھیں اس کے علاوہ جیسے جیسے بیبی کی گستیشنل ایج انکریز ہوتی ہے اب جو نارمل ایویج بیبی کی ہارٹ بیٹ ہے وہ ون ٹین سے ون سکسٹی بیٹس پر منٹ ہے تو آپ نے اس چیز کو مارک آؤٹ کر لینا ہے کہ بیبی کی جو نارمل ہارٹ بیٹ ہے وہ کتنی ہے ون ٹین سے ون سکسٹی بیٹس پر منٹ اب کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بیبی بائی ہے یا بیبی گرل ہے تو جو نارمل ہارٹ ریٹ ہوتی ہے وہ ہے ون ٹین سے ون سکسٹی بیٹس پر منٹ اور یہ آپ کے بیبی بائی میں بھی ہو سکتی ہے اور بیبی گرل میں بھی ہو سکتی ہے بسیکلی ہارٹ بیٹ کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو چاہے آپ کا بیبی گرل ہو یا پھر آپ کا بیبی بوائی ہو دونوں میں ہارٹ جو ہے وہ ایکولی بیٹ کرتا ہے ہارٹ کی جو بیٹس ہوتی ہیں یعنی دل کا دھڑکنا جو ہوتا ہے وہ دونوں میں یعنی لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو ان میں ایکول طرح سے دھڑکتا ہے ایکول ہارٹ بیٹس آپ کو ویلائز ہوتی ہیں آپ سن سکتے ہیں اب بیبی گرل ہو یا پھر بیبی بوائی ہو جو ہارٹ ہوتا ہے اس کی جو سمیٹری ہوتی ہے اس کی جو انیٹمی ہوتی ہے فیزیالوجی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے ایز ایز میلز اور فیملز میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ڈیفرنس نہیں ہوتا سیم ایز ایز جو ہے وہ ان میں فور چیمبرز ہوتے ہیں ہارٹ کے اور اسی طرح سے یہ دھڑکتا ہے اسی طرح سے اس کی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے پمپنگ ہوتی ہے اور ساری جو اس کی فیزیالوجی ہے اس کی ورکنگ ہے وہ بیبی گرل میں اور بیبی بوائی میں ایک ایکول طریقے سے ہوتی ہیں اب اگر تو آپ کی ون ٹین سے کم ہے بیبی کے ہارٹ بیٹ یا پھر ون سکسٹی سے بیبی کے ہارٹ بیٹ زیادہ ہے تو یہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ کے بیبی میں مختلف جو ہے وہ ڈیزیز ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیز کریئیٹ کر سکتا ہے کونجینٹل ابنورمیلٹیز کریئیٹ کرے گا کنجینٹل ابنورمیلٹیز بھی آئی ہیو میٹ ایکسٹر ویڈیو آپ وہ دیکھ لیجئے گا اب کون کون سی ہارٹ ڈیزیز کو یہ کوز کرتا ہے وہ حملت دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو ہے انوملی سکین جب آپ کرواتی ہیں تو آپ نے یہ چیز بھی آپ کے سونالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہارٹ کے چیمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں کسی بھی قسم کی ابنورمیلٹی تو نہیں آ رہی ہارٹ کی جو الوکیشن ہے یعنی کہ اس کے جو انیٹمی ہے کس جگہ پہ وہ الوکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہارٹ کی جو ہے وہ پوزیشن چیک کرنی ہوتی ہے جیسے کہ موسٹی جو ہے وہ جو اس طرح کی ابنورمیلٹیز ہیں وہ سائٹس انورسز میں دیکھنے میں آتی ہیں جس میں جو ہے وہ ہارٹ کی پوزیشن اور اس رائٹ سائٹ کے اورگنز جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ الوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ نے انوملی سکین میں رول آؤٹ کرنی ہوتی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں اس چیز پہ بناوں گی کہ آپ کی جو فیٹل انوملیز ہوتی ہیں فیس کی انوملیز ہوتی ہیں برین کی انوملیز وہ کیا ہوتی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ فیٹل فیس میں کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے فیٹل نیک میں کیا دیکھنا ہوتا ہے اور فیٹل کی ابڈومن جو ہے اس میں کون کون سی ابنورمالٹیز کو ڈیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ جنڈر سے کیا ریلیشن ہے یہ سب چیزیں آپ کو فردر لیکچرز میں کلیر آؤٹ کروں گی پریویس ویڈیوز کو چیک آؤٹ کر لیا کریں اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ